اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ارترل سیزن 3 کی کہانی کے بارے میں ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوسرے سیزن کے آخر میں کائی قبیلہ بٹ جاتا ہے اور ارترل اپنے جانسار ساتھیوں کے ہمراہ بازنتینی سرد پر بس جاتا ہے لیکن یہاں پر انہیں بہت سی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ارترل حالنی بزار میں تجارت کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات چاودار قبیلے کے سردار کی بیٹی اسلحان ہاتون سے ہوتی ہے جو کہ ارترل کو تجارت میں مدد فاہم کرتی ہے چاودار قبیلہ بازنتینی سرد کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ ہوتا ہے جس کے سردار کا نام جاندار ہوتا ہے سردار جاندار کے ایک بیٹے کا نام اورال ہے جو کہ تجارت میں بہت باہر ہے اور پیسے کمانے کے لیے وہ عیسائیوں کا مددگار بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی وہ ارترل سے بہت جلتا بھی ہے جبکہ دوسرا بیٹا آلیال ہے جو کہ ایک اماندار شخص ہے اور ارترل کی بہارزی سے بہت متاسد ہے سردار جاندار کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ اسلحان ہاتون ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور وہ قبیلے کی کالین گا سمالتی تھی اورال ارترل کو نیچہ دکھانے اور نقصان پہنچانے کے لیے تجارت کے لیے لائی ہوئی ارترل کی کالینوں کو جلا دیتا ہے اور اس کے سپائیوں کو مار دیتا ہے سردار جاندار کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ دونوں قبیلوں کو دشمنی سے بچانے کے لیے ارترل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں جو کہ ارترل قبول کر لیتا ہے اب ارال ارترل سے اور نفرت کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ حلیمہ ہاتون اور اسلحان کو اگوا کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارترل اور آلیال انہیں بچا لیتے ہیں اس سب کے بعد ارال سرد ان کو پیک سے بھی ہاتھ ملا لیتا ہے تاکہ وہ ارترل کو مار کر اس کے قبیلے کو بازنتینی سرد سے دور جانے پر مجبور کر دے جب ارال اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ہانلی بزار کے مالک سمن جو کہ ایک سلیبی ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر ترگت کے ذریعے ارترل کو زہر دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارترل ایک بار پھر ابن العربی کی دواؤں سے بچ جاتا ہے اب ارترل اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ہانلی بزار پر حملہ کر کے اسے سلیبیوں سے ازاد کرا لیتا ہے اور وہاں پر کئی قبیلے کا پرچم لہرا دیتا ہے اب سردار جاندار ارترل کو اپنی بیٹی اسلحان سے نکار کرنے کا کہتا ہے لیکن ارترل انکار کر دیتا ہے جس کے بعد چاہدار قبیلے کے سردار جاندار بھی ارترل سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے اورال کے ساتھ مل کر ہانلی بزار کے اتراجوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اب کارا چیسار کا گورنر جب ارترل سے ملنے ہانلی بزار آتا ہے تو اسی کا سپاہ سلال گورنر کو مروا دیتا ہے اور سارا الزام اورال پر ڈال دیتا ہے وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کارا چیسار قلعے کا نیا گورنر بن سکے اور ترکوں کے حلاف جنگ شروع کر سکے اب ارترل اورالیار مل کر اورال کو بے نقاب کرتے ہیں اور اس کے حلاف مقدمہ چلنے کا فیصلہ ہوتا ہے جبکہ سردار جاندار کی بیٹی اسلحان کی مگنی سادہ دن کو پیکسے ہو جاتی ہے مقدمہ چلنے کے بعد اورال کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور جب اورال کو سزائے موت دینے لگتے ہیں تو سردار جاندار اپنے بیٹے کی موت کا سدمہ برداشت نہیں کر پاتے جس کے بعد وہ مر جاتے ہیں اس سب کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اورال کی سزائے موت ایک دن کے لئے روک دی جائے گی اب اسلحان اورال اور اس کی بیوی آلیار سے بہت ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بائی کو بچانے کے بجائے ارترل کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے جب اگلے دن دوبارہ اورال کو سزائے موت دینے لگتے ہیں تو کاراچی سار کا نیا گوئرنر ویسی لیو سار کر اورال کو بچا لیتا ہے جبکہ دوسری طرف چاہدار قبیلے کا نیا سردار آلیار کو بنا دیا جاتا ہے جب اورال سزائے موت سے بچنے کے لئے سارا ارزام اپنے ساتھی باتو ہان کے سارے ڈال دیتا ہے تو باتو ہان کو اس بات پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اورال سے بدلہ لینے کے لئے اس کی بہن اسلحان کو اگواہ کر لیتا ہے اور وہ منصوبہ بنا کر اورال اور آلیار دونوں کو دھوکے سے ایک جگہ بلاتا ہے اور وہ ان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن ارطول کو اس سارے منصوبے کا پتا چل جاتا ہے جس کے بعد ارطول بروقت پہنچ کر باتو ہان کو مار دیتا ہے لیکن پھر بھی اس لڑائی میں علیار شدید زخمی ہو کر بستر مارک پر پہنچ جاتا ہے اور ارطول اسے اپنے قبیلے لے آتا ہے جہاں پر آرتوک پر اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے جس کے بعد ارطول اسلحان ہاتون کو بھی چھڑا لیتا ہے جبکہ دوسری طرف ارال چاہدار قبیلے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے لیکن اس منصوبے کا علم ارطول اور علیار کے سپاہ سلار کو ہو جاتا ہے جس کے بعد ارال بھاگ کر کاراچی سار کے گورنر ویسیلیوس کے پاس بنا لے لیتا ہے اور ارطول کاراچی سار کو فتح کرنے میں مدد کے لیے اپنے جسوس حاجہ توریان اور دومرول کو قلعے میں تاجر بنا کر بیشتا ہے اس سب کے بعد سارت ان کو پیک بھی ارال کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد ارطول اور علیار سے بدلہ لینے کے لیے ویسیلیوس کی مدد حاصل کرتا ہے ارطول کا بھائی دندار چاہدار قبیلے کی گنیالی ہاتون سے پیار کرنے لگتا ہے لیکن گنیالی ہاتون کا باپ ارال کا ساتھی ہوتا ہے جب ارطول دندار اور روشان کو ایک خفیہ میشن پر کونیا بیشتا ہے تو دندار جانے سے پہلے یہ بات گنیالی ہاتون کو بتا دیتا ہے جس کے بعد یہ حبر اور علیار تک پہن جاتی ہے اور اور علیار ویسیلیوس کے ساتھ مل کر ان دونوں پر حملہ کر کے دندار کو اغوا کر کے قلعے لے جاتا ہے جبکہ ارطول کے ساتھی روشان کو موقع پر مار دیا جاتا ہے اب ارطول دندار کو بچانے کے لیے خفیہ طریقے سے محل میں داخل ہوتا ہے اور کامیابی سے اسے چھڑا کر واپس لے آتا ہے جبکہ دوسری طرف بامسی حلینا کو بھی ویسیلیوس سے چھڑا لیتا ہے جس کے بعد دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیار اپنے بھائی سردار علیار کی غیر موجودی میں چاہدار قبیلے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور حلیمہ سلطان اور حائمہ ہاتون کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن ارطول کو اس کا بھائی دندار بروقت حبر دے دیتا ہے جس کے بعد ارطول اور علیار آ کر ان کو بچا لیتے ہیں اور اس کے بعد اور علیار کا سار تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور آخر کار دونوں قبیلے بھائی جارے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں سلجوکی سلطنت کے سلطان علیہ دین بازنٹین ہی سرد کی جانش پر تال کرنے کے لیے حفیہ طور پر یہاں آتے ہیں ارطول اور علیار سلطان علیہ دین کے جاسوس کو بچانے کے لیے جاتے ہیں کے راستے میں ان پر ویسیلیوس گھات لگا کر حملہ کر دیتا ہے ویسیلیوس کی سپاہی ارطول کے سپاہیوں سے تداد میں زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویسیلیوس ارطول اور اس کی سپاہیوں پر غلبہ پا لیتا ہے اسی وقت سلطان علیہ دین اپنے ہاتھ دستے کے ساتھ ارطول کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں جبکہ اس لڑائی میں سردار علیہ شدید زخمی ہو جاتا ہے اور آخر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتا ہے اس دوران ارطول کا دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ اپنے باپ کی خواہش پر ساوچی رکھتا ہے جب سلطان علیہ دین ہانلی بزار میں رہ رہے ہوتے ہیں تو امیر سالہ دن کو پیک ان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کرتا ہے اور سارا الزام ارطول پر ڈال دیتا ہے لیکن ابن العربی آ کر سلطان علیہ دین کا علاج کرتے ہیں جس کے بعد سلطان ٹھیک ہو جاتا ہے اور ارطول کو ان زمینوں کا سردار علیہ بنا دیتا ہے دوسری طرف سلیبیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ سلطان علیہ دین ہانلی بزار میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ ویسیلیوس کی قیادت میں ہانلی بزار پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ارطول اپنے حاضر دماغی سے ویسیلیوس کا منصوبہ نکام بنا کر اس کو مار دیتا ہے اب ارطول چعفدار قبیلے سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ترگر کو اسلحان سے شادی کرنے کا کہتا ہے جو کہ اپنے بھائی کے مارنے کے بعد اب چعفدار قبیلے کی سردار بن گئی ہے جب دونوں شادی کیلئے مان جاتے ہیں تو ارطول دونوں کی شادی کرنے لگتا ہے لیکن سادہ دن کو پیکٹ کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ سلطان علاو دین سے کہہ کر ارطول اور اس کے سپاہیوں کو منگولوں کے حلاف لڑنے کے لیے بھیجوانے کا انتظام کرتا ہے اور وہ ساتھ ہی سلیبیوں کے نئے کمانڈر آرز کو بھی اطلاع بھیجوا دیتا ہے کہ کر ارطول منگولوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ اس راستے سے گزرے گا جس کے نتیجے میں ارطول پر سلیبی گھات لگا کر حملہ کر دیتے ہیں جس میں آرطک بے اور بمسی شدید زخمی ہو جاتے ہیں جبکہ درویش اسحاق شہید ہو جاتا ہے اور ارطول کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے اور ناظرین یہاں پر سیزن 3 کا احتتام ہو جاتا ہے تو یہ تھی فرنڈز آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولئے گا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اضعار کرئے گا جا سے چاہتا ہوں اللہ حافظ